گورکپور کے گورکنات مندر پر گھٹنا کو انجام دینے کی ساجش رشنے والے مرتضی جو شواتی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ساجش ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے مرتضی کو لے کر کے اکلیش یارف کا بھی ایک بیان سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے دماغی طور پر بھی جانچ کرنی چاہیے کہ کیا وہ صحیح اکلیش یارف کا بھی ہے کہ مرتضی کی جانچ کرنی چاہیے کیونکہ جانکاری مل رہی ہے کہ وہ دماغی طور پر سوست نہیں ہے مجھے جان کر کے آشرج ہو رہا ہے ابھی تک کہ اکلیش یارف تو ایک پارٹی کے راجنیتہ تو ہیں مکھ منتری پرد تو ہیں لیکن پہلی بار معلوم ہوا کہ مانسک چکسک کے ڈاکٹر بھی اکلیش یارف ہو گئے اور بوٹ کے خاتر تشتی کرن کی راجنیت کے کارن اب اکلیش یارف اپرادیوں کے پکش میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہ مرتضی جس نے آتن کی حملے گوڑکپور میں کی لیکن ابھی تو اس معاملے کی جانچ جاری ہے اور اس سب کے بیچ میں اس کا پریوار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مانسک طور پر سوست نہیں ہے تو اکلیش یارف کا بیان آپ اس کو راجنیت کی طور پر دیکھ رہے ہیں کیا ہم کہے دیکھیں گے پورا دیش دیکھ رہا ہے جندگی بھر تو اکلیش یارف وہی کیا جب ان کی سرکار پیتا جی مکھ منتری تھے تو ہندووں پر گولی چلایا اب جو اس مٹھ مندروں پر حملے کر رہے ہیں اس کے بچاؤں میں کھڑے ہو رہے ہیں صاف طور پر گریراج سنگھا یہ کہنا ہے کہ اکلیش یارف اور ان کا پریوار اور ان کی پارٹی یہ ہمیشہ سے دھم کی راجتی کرتی رہی ہے اور یہ اکلیش یارف کا یہ بیان بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے انکر گفتائی بھی بینیوز تلیم موسیقی